تین بھائی ملک شام میں رہتے تھے جو بڑے ہی بہادر تھے اور ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتے تھے رومیوں نے ایک مرتبہ ان کو گرفتار کر لیا اور اپنے عیسائی بادشاہ کے سامنے پیش کیا اس نے کہا تم لوگ مذہب اسلام چھوڑ دو اور عیسائی بن جاؤ تو ان تینوں مجاہدین نے کہا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا بادشاہ نے کہا کہ اگر تم مذہب اسلام چھوڑ کر عیسائی بن جاؤ گے تو میں تمہیں سلطنت دوں گا اور اپنی لڑکیوں سے شادی بھی کرا دوں گا تم لوگ عیسائی ہو جاؤ مگر مجاہدین پھر بھی عیسائی بننے کے لیے تیار نہ ہوئے بادشاہ نے کہا اگر ہماری بات نہیں مانو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے مجاہدین نے کہا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے بادشاہ نے حکم دیا تین دیگوں میں زیتون کا تیل کھولایا جائے تو مجاہدین کو ان دیگوں کے پاس لایا گیا اور کہا گیا کہ عیسائی نہیں بنو گے تو اسی کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیے جاؤ گے لیکن ان بہادروں نے کہا ہماری آخری سانس کا جواب یہی ہوگا کہ ہم جان تو دے سکتے ہیں مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتے پھر عیسائیوں نے بڑے بھائی کو گرم تیل میں ڈال کر شہید کر ڈالا پھر ان دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی آخر منجلے بھائی کو بھی شہید کر دیا گیا چھوٹے بھائی کی اُبھرتی جوانی دیکھ کر وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ اسے ہمارے حوالے کر دو ہم ایک ترکیب سے بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کو عیسائی بنا لیں گے بادشاہ نے ان کو وزیر کے سپرد کر دیا وزیر نے انہیں ایک کمرے میں بند کر دیا اور اپنی حسین خوبصورت لڑکی کو انہیں بہکانے کے لیے مقرر کیا رات کے وقت لڑکی داخل ہوئی وہ مرد مجاہد رات بھر نفل نمازیں پڑھتا رہا اور اس خوبصورت لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور کیسے دیکھتا جن نگاہوں میں حسن مصطفیٰ بس چکا ہو وہ نگاہیں بھلا کسی اور کی طرف کیسے اٹھ سکتی ہیں لڑکی کے لیے یہ منظر بڑا ہی عجیب تھا کہ جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے دنیا بیتاب ہے اور یہ نوجوان اس کو ایک نظر بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں صبح کے وقت وہ ناکامی کے ساتھ واپس آئی اور اپنے باپ کو بتایا کہ آج اس کی عبادت کی کوئی رات تھی مگر اسی طرح چالیس راتیں گزر گئی اور وہ مرد مجاہد اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا آخر میں وہ خود وہ لڑکی اس نوجوان سے متاثر ہو گئی اور کہا اے پاک باز نوجوان تو کس کا شہد آئی ہے کہ میری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تو اس مرد مجاہد نے کہا میں مصطفیٰ کے جامع محبت کا مست ہوں یہ وہ نشا نہیں جسے ترشی اتار دے پھر لڑکی صدق دل سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی اور استبل سے دو گھوڑے لائی رات ہی میں دونوں وہاں سے فرار ہو گئے اور ابھی زیادہ دور نہیں پہنچے تھے کہ پیچھے سے گھوڑوں کے آنے کی آہٹ معلوم ہوئی اور جلد ہی وہ قریب آ گئے دیکھا تو اس نوجوان کے وہی دونوں بھائی ہیں جو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالے گئے تھے ساتھ میں فرشتوں کا ایک گروہ بھی تھا نوجوان مجاہد نے حال پوچھا تو ان کے دونوں شہید بھائیوں نے بتایا بس وہی تیل کا ایک غوتہ تھا جو تم نے دیکھا اس کے بعد ہم جنت الفردوس میں پہنچ گئے اس کے بعد پھر دونوں بھائیوں نے فرشتوں کی موجودگی میں اس لڑکی کا نکاح اپنے بھائی سے کر دیا اور واپس چلے گئے زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحہ کر دیا موسیقی موسیقی